صرف اللہ کو ماننے سے دین مکمل نہیں ہوتا مسلمانوں اللہ کی وحدانیت کو بھی مانو خوران کی چیزار چھسٹو چھسٹو آیتوں کو بھی مانو ملائکہ کا ہونا بھی مانو اور جو ہے کتابوں کا ہونا بھی مانو انبیاء و رسول کا ہونا بھی مانو قیامت کے دن اٹھائے جانے کو بھی مانو تقدیر کے برے اور اچھے ہونے کو بھی مانو اور یہ ساری چیزیں جب مانتے ہو تب جا کے ایمان مکمل ہوتا کیونکہ یہ اتنا خطرناک دور ہے یہ دور میں ایمان بچانا کمال ہے یہ بڑا فتنوں کا دور انتشار کا دور اختلاف کا دور اس دور میں ایمان بچانا کمال ہے اور ایمان بچتا کیسے ہے مسلمانوں ایمان بچتا ہے اللہ کے ساتھ رسول اللہ کی ساتھ پر کامل یقین و ایمان رکھنے سے اور لیاء اللہ کی صحبتوں میں بیٹھنے سے پیرانے کامل کا چھوٹا پینے سے علماء اختی صحبتوں سندت میں بیٹھنے سے ایمان بچتا ہے اب میرے بھائیوں اب ذرا اور آگے چل کے دیکھو خوربان جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی شان کو کشان سے بنوایا حضرت موسیٰ علیہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجلس پہ بیٹھے ہوئے ہیں حضور کے روبہ رو بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت عمر نے کیا کیا کہا کہ میں خیامت تک کے لئے لوگوں کو اپنے نبی کا مقام بتا دوں میرے نبی کی شان بتا دوں میرے نبی کی رفعت بتا دوں کہ وہ جان دے تھے خیامت کے خریب آئیسے ایسے فتنے پیدا ہوں گے ایسے ایسے انتشار پیدا ہوں گے ایسے اختلاف پیدا ہوں گے دلوں سے نبی کی محبت دو نبی کی عزت کو نبی کی عزت کو نبی کے احترام کو نکالا جائے گا تو حضرت عمر نے کیا کیا اس بات پر نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر نے حضور کے سامنے بیٹھ کر توریت کی تلاوت کرنا شروع کی کس چیز کی زور سے بولو توریت کی تلاوت کرنا شروع کی حضرت عفو بکر نے حضرت عمر کے ہاتھ پکڑا پکڑ کے کہا عمر خاموش ہو جاؤ عمر خاموش ہو جاؤ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہار جلال فرما رہے حضور جلال کا اظہار کر رہے ہیں عمر خاموش ہو جاؤ حضرت عفو بکر کی یہ بات سنتے ہوئے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آج ایک دن بڑھ جانا میرے پیارے یہ بچوں کو کھانا کھلا کے بٹھانا کرتے ہیں کھا لیے عفو بکر نے کہا عمر دیکھو رسول اللہ جلال میں آ رہے ہیں حضرت عمر یہ سنتے ہوئے پھر آگے توریت کی تلاوت کرنے لگے پھر نبی مکرم علیہ السلام نے اپنے چہرے اقدس کو اٹھایا اور پھر پوچھا عمر جانتے ہو تم کیا تلاوت کر رہے ہو اس وقت جہا رسول اللہ کا چہرہ انتہائی جلال میں تھا جلال کی حالت میں تھا نبی پاک علیہ السلام نے انتہائی جلال کی قیفیت میں پوچھا عمر جانتے ہو کیا پڑھ رہے ہو تو حضرت عمر نے کہا جیہاں یا رسول اللہ جانتا ہوں کہ میں توریت کی تلاوت کر رہا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے سرمایا عمر جب جانتے ہو کہ یہ توریت ہے تو کیا یہ جانتے ہو کہ یہ توریت کس پر نازل ہوئی حضرت عمر نے کہا جیہاں یا رسول اللہ یہ بھی جانتا ہوں یہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تو پھر نبی پاک نے کہا عمر جب یہ جانتے ہو یہ توریت ہے یہ موسیٰ پر نازل ہوئی تو پھر یہ بھی جان لو کہ اگر آن حضرت موسیٰ بخید حیات ہوتے اس زمین پر ہوتے تو وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب دوریت کو چھوڑتا مجھ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کی تلاوت قرآن کی تلاوت فرماتے اے عمر تمہارے رب نے تمہارے نفی کو اس شان کا مادک بنا کر بھیجا میں آگیا تمام نبیوں کی باتیں ختم تمام نبیوں کی لائے ہوئی شریعت ختم تمام نبیوں کی لائے ہوئے حصول و خانون ختم تمام نبیوں کی آئی ہوئی کتاب ختم اب خیامت تک کسی کا ننکہ بچے گا مصطفیٰ کہتے ہیں محمد عربی کا ننکہ بچے گا کسی کی شریعت چلے گی تو کسی اور کی نائی آمین آکے لال کی شریعت چلے گی کسی پر نازل ہونے والی کتاب کی تلاوت ہوگی ممبروں پر محراموں میں میناروں سے مسجدوں سے گھروں سے اگر کسی کی تلاوت کی آواز آئے گی تو وہ کوئی اور کتاب نہ آئی قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آئے گا اللہ اللہ ہو کر اتنی عزت و عظمت حضور کو دے رہا ہے اور ہم لوگ آم اللہ ہو کر غلام ہو کر ماننے میں کیا ٹینچن ہے بھائی کوئی ٹینچن ہے ذرا زور سے بولیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کو دلوں سے نکالنے ہی کوشش کر رہے ہیں میں چند دن پہلے بینگلور ائرپورٹ سے ہوتھر کر خریب میں ایک علاقہ ہے ٹمکور بائیکار ٹمکور کو جا رہا ہوں ائرپورٹ سے نکل کے اثر کی نماز کا وقت ہوا تو میرے کو جو ہے نوجوانوں کو بھلا میاں میں کوئی نماز پڑھنا ہے درہا کہیں مسجد ہے تو رک دو بلکل خریب میں ایک مسجد تھی ایک اچھی مسجد آگے ہے ہم لوگاں وہاں لے کے چلتے آپ کو اتنی پیاری مسجد ہے حضرت آپ دیکھیں گے اور آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی بلہا یہی کیا بات ہے بھئی بلہا حضرت پورے انڈیا میں اتنی پیاری مسجدیں ہوں گی وہاں بنیوی ہے پہترین ہیں سوڑ دس آلی شان انداز میں بنائے میں بھی بڑا متاثر ہوں میں بھولا میاں گئے تک نماز کا ٹائم تو رہتا نہ بھولے رہتا یہی ہے بلکل خریب چلو بھولے مسجد تو بھولے تو مہتری ساکردس مینار ممبر مہراب آلی شان مسجد خاص بات یہ ہے کہ ون پیس جانیماز پیچھے گئے پوری مسجد میں خریب جو ہے سات سو آٹھ سو گز کے اوپر مسجد ہے ایک ہی پیس میں پوری مسجد کی جانیماز بنی لی ہے ایک ہی پیس میں کٹنی ہے گئے جس بھی شل پٹھے جو ہے دوبائی سے دھوم دھڑا کے سے اس کو منا کے کر کے جو ہے مسجد میں بچھائے بہرحال میں مسجد میں دیکھا خوبصورتی دیکھ کے میں بھی ششدر رہ گیا اس کے اندر بہترین آلی شان زبردست دیسٹرسٹ سٹائل میں جھومانا لگے ہوئے ہر جھومر کے حلب پل کے جو ہے شہوسے پر لکھے ہوئے اللہ 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 دیواروں پہ اللہ چھت پہ اللہ محراب میں اللہ ممبر کے پاس اللہ 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 میں بڑا پریشان ہوا ہوا بھائی یہ مسجد والے بجارے خالی لا الہ الا اللہ پڑھتی گا ان لوگا بھائی صرف اللہ کا حساب سکتا بولو آپ اللہ کے ساتھ محمد بھی ہونا نہیں ہونا نہیں ہونا اور یہ مہینے بول رہو بھائی خوران سے دیکھ لو آپ الحمد للہ رب العالمين یہ آیت میں اللہ اپنی تعریف رکھا تو پھر اسی وزن کی آیت اللہ خوران پاتھ میں اتار رہا ہے وَمَا أَرْسَلَّكَ إِلَّا رَحْمَدًا لِلْعَلَمِينَ ایک آیت میں اپنی تعریف کر رہا ہے تو پھر آیت میں پیارے مصطفیٰ کی تعریف کر رہا ہے آیت میں اللہ اے دودھر محمد الرسول اللہ ہے اب آگے چل کے دیکھو وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ مَا عِدْ لَا إِلَهَ إِلَّا مُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ اس آیت میں خدا کی مہدانیت کا اس کے ایک ہونے کا ذکر ہے تو پھر آگے آگے دیکھو وہ اپنا برشاد فرما رہا ہے وَلَا سَوْفَئِعُ بِكَ رَبُّكَ فَدَ الرَّحْمَ اس آیت میں اپنے پیارے مصطفیٰ کی تعریف کر رہا ہے پھر آپ آر آگے چل کے دیکھو ہُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَاهَ إِلَّا مُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُحَيْمِنُ الْعَزِيدُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ اللہ جہاں اپنے احصافِ چھوینا کا ذکر کر رہا ہے وہی خران اٹھا کر دیکھو مسلمانوں رب اپنے مستفا کی احصافِ رحیبیان کا بھی ذکر کر رہا ہے لَفَدْ جَاكُمْ رَسُولُم مِنْ عَلْقُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَلِدُّمْ حَرِيزٌ عَلَيْكُمْ حَرِيزٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّعِيمِ بھائی اللہ اللہ کے جہاں اپنا ذکر کر رہا ہے اس کی خران میں اپنے مصطفیٰ کا ذکر بھی کر رہا ہے عزانوں میں اپنا ذکر رکھا تو مصطفیٰ کا ذکر بھی رکھا نماز میں اپنا ذکر رکھا تو نبی کا ذکر بھی رکھا میرے بھائی خدا نے نبی کو کہیں پر بھی تنہا نہیں چھوڑا قرآن پا کے رب کہہ رہا ہے عزیز اللہ بات اتنے پہ ختم نہیں ہوئی مسلمانوں رب آگر شاہ کرماتا ہے وَعَدِعُ الرَّسُولُ عَدِعُ اللَّهَ وَعَدِعُ الرَّسُولُ اپنی بھی اطاعت کا ذکر کر رہا ہے تو ساتھ میں مصطفیٰ کی اطاعت کا بھی ذکر کر رہا ہے اچھا ایسا نہیں ہے ایک آیت میں اپنی اطاعت ہے دوسری آیت میں رسول کا ذکر نہیں ایک ہی آیت میں اپنی اطاعت کا ذکر اسی آیت اسی اطاعت اسی جملے میں مصطفیٰ کی اطاعت کا ذکر کر رہا ہے کر کے رب بتا رہا ہے میں خدا ہو کر اپنے آپ سے جب اپنے نبی کو جدا نہیں کرتا تو تو بندہ ہو کے نہ خدا کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کے نام کو جدا کیسے کر سکتا میرے بھائی کر سکتا ذرا زور سے بولو میرے بھائیوں سنو اللہ اکبر قبیلہ حد تو یہ ہے دنیا تو پٹھے گزار لیں گے یہاں پہ بول رہا ہوں سلام نے پڑھتا ہوں فاتحہ نے دیتا ہوں درود نے پڑھتا ہوں نات نے پڑھتا ہوں درگاہ کنے جاتا ہوں یا نبی نے بولتا ہوں انگوٹے نے چمتا ہوں یا رسول اللہ نے بولتا ہوں پورے خطرنات باتیں کر کے مر گیا خبر میں جا کے لٹھاتے ہی خالی من ربو کا نہیں ہے خبر میں یہ باز مستفرستان ہے نہیں یہی جائے اگر آپ جا کے پوچھ کے آتے تو پوچھ کے آسکتے ہیں ساتھ میں کیا ہے لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسئلے کو سمجھو مسلمانو صرف اللہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا خبر میں جہاں اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا وہی پر پیارے مصطفیٰ کی غلامی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے تو کس کا بنتا ہے نہیں یہ بھی پوچھا جائے گا بنا تو محمد کا غلام بناتا کہ نہیں بناتا من رب کا بتا تیرا رب کون ہے پھر اس کے بعد سوال ہوگا ما کنتا تخلوفی حاضر رجولی لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کیا کہتا ہے عزت اخدس کے بارے میں جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یعنی کہ خبر کے سوال میں بھی اگر وحدانیت والا سوال ہے تو مسلمانوں خبر میں بھی رسالت مصطفیٰ کا سوال ہے اللہ مارے تغبیر مارے سال لوگو سمجھو مسلمانوں خالف حامتے باتاں کرنے سے دین مکمل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ خبر میں بھی رسول اللہ کی ذاتی اختص سے متعلق سوال کر رہا ہے آپ کنو ایک پر نعرے لگا دو چلانی بھائی آگے ایک نعرہ لگا دو پیارے بھائیو قربان جاؤ میرے بھائی نبی کی عظمت پر خبر میں بھی حضور کے تعلق سے سوال ہو رہا ہے خبر میں بھی سوال ہے اچھا اب انہیں زندگی پر یہ بولا یہ نے کرنا وہ نے کرنا نبی ہمارے جیسے اب اس کی سوال ہو رہا ہے ما کنت تخول کیا کہتا تھا فی حضر رجل اس مرد کامل کے بارے میں لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے بتائز ذات اختص کے بارے میں کیا کہتا تھا اللہ اکبر اب انہیں بازوالہ کیا بولے ان کو علم غیب نہیں تھا انہوں ہماری طرح سے ان کے اوپر سلام نہیں پڑنا فاتحہ نہیں پڑنا درود نہیں پڑنا ملاد کے جدوس میں نہیں جانا ملاد کا جلسہ نہیں کرنا ان کے نام کا کھانا نہیں کھانا ان کا نام ہے تو انگوٹے نہیں چومنا فرشتہ پڑنا ہے کہ اتنا خطرناک تھا اتنی بڑی ذات جس کی عظمت میں خدا خران اتار رہا اتنی بڑی ذات ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے یہ سارے رسولوں اور نبیوں کا سردار ہے اتنی بڑی ذات اللہ نے سب میں سب پیغمبروں میں کسی کو کلیب اللہ بنایا کسی کو خلیل اللہ بنایا کسی کو لجی اللہ بنایا کسی کو صفی اللہ بنایا کسی کو رو اللہ بنایا جب یہ آئے تو اللہ نے حبیب اللہ بنایا ایسی سار جن کو رب نے لا مقام بلا کے اپنا دیدار کرنایا ایسی سار جس کو رب نے مختار کائنات مالک جنت بنایا ایسی سار جس نے خود اجلہ نے اپنے پیارے مصطفیٰ کو اپنے حبیب کو رعوف الرحیم قدر جا دیا اور ایس ایسات کے بارے میں یہ کہتا تھا دنیا میں فرشتے کہیں گے اب تیری پیٹائی خیامت تک ہوتی رہی میرے پیارے بھائیوں خربان جاؤ خبر میں بھی نبی سے چھٹکارا خبر میں بھی نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا اب خلابوں کو پوچھا جائے گا بتاو اے خلابوں اے فرشتوں سنو یہ وہ ہمارا نبی ہے جس کے رب نے جس کو اپنا حبیب بنایا ہے یہ وہ نبی ہے جس پر رب نے قرآن اتارا ہے یہ وہ نبی ہے جس کو رب نے نامکان کمکی بنایا ہے یہ وہ ربی ہے جس کے نواتوں کو رب نے جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے یہ وہ نبی ہے جس کی بیدی سیدہ فاطمت سہرہ ہے جنتی اور کو سردار بنائی گئی ہے یہ وہ نبی ہے جس کا دیکھنے والا صحابی کہنا تھا ہے یہ وہ نبی ہے میدانِ محشر میں کے گنے گار کو پکڑ کے جنت لے جانے والا ہے میرے بھائیو خربان جاؤ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ نے حبیب پاک علیہ السلام کو شان و عزت عظمت و رفعت کا تاج پہنایا ہمارا کام ہے غلام ہے بھئی خبول کرنا ہم کیا کرنا برو خبول کرنا خبول کرنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ